بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نا اس پریشانی کے حالات کے اندر بھی آپ کو گارنٹی سے آپ کو ہاں سا کے جاؤں گا آپ کا انشاءاللہ دلکوش کر کے جاؤں گا دوستو ایک آپ کو پہلے کتلا دے دوں کہ اور یہ خبر میڈیا والے کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے دوستو لادکانہ کے مولے کافلہ سرائے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا پیدائش کے وقت وزن 28 کلو تھا اور حیرت تنگیز بات یہ ہے کہ پیدائش کے 15 منٹ کے بعد وہ کھڑا بھی ہو گیا اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں وہ چلنے پھٹنے کے کابل ہو گیا جیہاں دوستو یہ خبر بلکل درست ہے کیونکہ وہ گھوڑے کا بچہ تھا ایک لڑکی کا مو سوجیا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائیس کا مو دلوا دیں اس نے نیکب کچھ زیادہ ہی کر لیا ہے ڈاکٹر نے بچوں سے کہا کہ ڈرائن کی کاپی نکالو اور اس پر بس کی تصویر بناو میں تھوڑی دیر میں چیک کروں گی اب تھوڑی دیر کے اندر چیک کرنے کے لیے جب ٹیچر آتی ہے تو پپو کی کاپی پہ کچھ بھی نہیں بنا بہتا تو وہ کہتی بس کدھر ہے میڈم آپ لیٹ ہو گئی بس تو تھوڑی دیر پہلے نکل گئی دوستو مسجد سے اعلان ہوا کہ ایک بچہ ملا ہے کالے رنگ کی شلوار کمیز پہنے ہوئے ہیں جن کا بچہ ہے وہ آ کر لے جائیں تو یہ خبر سنتے ہی گل خان بھاگا 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 مسجد میں پہنچا تو اس کو بھاگتا ہوا جب اندر آتے دیکھا امام صاحب نے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا بچہ ہے کہل گا نہیں نہیں امام صاحب وہ جن کا بچہ تھا نا تو میں نے کہا میں بھی دیکھوں جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے تو مجھے بھی دکھاؤ جن کا بچہ کیسا ہے لڑکا اور لڑکی نیٹ کے اوپر چیٹنگ کر رہے تھے تو لڑکی نے کہا کہ ایک سوال پوچھو تو لڑکے نے جواب دیا ہاں پوچھو تو لڑکی نے کہا کہ اگر ہم لڑکیاں نہ ہوتے تو تم کیا کرتے کہاں ہوتے کس طرح زندگی گزار رہے ہوتے تو لڑکا فوراں برجستہ جواب دیتا ہے قسم خدا کی ہم جنت میں ہوتے اور دودھ کی نہر کے پاس ہی ہم بھوروں کے ساتھ کھیل رہے ہوں ایک انگریز پر بجلی کی تار ٹوٹ کر گری اور انگریز تڑپنے لگ گیا اور مرنے کے بلکل قریب ہی تھا کہ اتفاق سے لائٹ چلی گئی جیسے ہی لائٹ گئی تو انگریز فوراں اٹھ کے بھاگا اور نعرہ لگایا پاکستان زندہ بار بس میں سفر کے دوران میں شوہر نے اپنی بیوی کو پکڑ رکھا تھا تو ایک مسافر نے دیکھا تو اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنی بیوی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ کیوں رکھا ہے تو وہ مسافر غصے سے جواب دیتا ہے بے وقوف تم نے دیکھا نہیں سامنے کیا لکھا ہوا ہے اپنے سامان کی خود حفاظت کریں دوستو یہ تو ہسی مزا کی بات ہے لیکن دوستو وقت کی قدر کیا کرو برا وقت کسی پر بھی کبھی بھی آ سکتا ہے اصل میں وقت کی قدر اس شخص سے پوچھو جس کو جو باتروم کے باہر کھڑا ہو اور اسے جلاب لگے ہو اور اندر والے شخص کو قبض ہو ٹیچر کلاس میں آتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے کہ جو بے وقوف ہیں وہ کھڑے رہیں اور باقی سارے بیٹھ جائیں تو ماشاءاللہ پوری کلاس بیٹھ گئی چند لبوں کے بعد ایک چھوٹا بچہ تھا وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا تو ٹیچر اس سے سوال کرتی ہے کہ کیا تمہیں احساس ہو گیا کہ تم بے وقوف ہو تو وہ بچہ کہتا ہے نائمس دراصل آپ اکیلی پوری کلاس میں کھڑی ہوئی اچھی نہیں لگتا اب ایک حساب کتاب کا سوال ہے ٹیچر اپنے شاگر سے کہتی ہے کہ میں تم کو ایک کتہ دوں پھر اس کے بعد ایک کتہ اور دوں اور پھر اس کے بعد ایک کتہ اور دوں تو کل کتنے کتے ہو گئے وقوف ہورہ جواب دیتا ہے کہ چار تو ٹیچر کہتی ہے شاید تم نے صحیح طریقے سے سوال سنا نہیں دوبارہ سنو تو وہ دوبارہ پپو پھر وہی جواب دیتا ہے کہ چار تو میس کہتی ہے تمہارے شاید سمجھ میں نہیں آرہا کیل گا اچھا میں تمہیں دوسری طرح سمجھاتی ہوں کہ میں تمہیں ایک آم دوں اس کے بعد پھر ایک آم اور دوں اور اس کے بعد پھر ایک آم اور دوں تو کل کتنے ہو گئے تو پپو فوراں کہتا ہے تین تو مسکتی شاہ باش اب تمہارا دماغ صحیح چل رہا ہے اب تم دوبارہ جو نا سنو کہ میں تمہیں ایک کتہ دوں اس کے بعد ایک کتہ اور دوں اور پھر ایک کتہ اور دوں تو کل کتنے کتے ہو گئے تمہارے پاس تو پپو پھر کہتا ہے کہ میڈم میرے پاس چار کتے ہو گئے تو کہتی ہے کہ تم آم کے حساب سے تو صحیح چل لے ہو یہ کتوں پہ آگے تم تمہارا دماغ کیوں خراب ہو جاتا ہے تو پپو کہتا ہے میڈم میرے پاس ایک کتہ پہلے سے موجود ہے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ کھانے کی چیزوں میں پیاز ہی وہ چیز ہے جس سے آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں جو رولا دیتی ہے تو پتھان نے فوراں مٹھی بھر کے پی سی بھی مرچے اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں ڈال دیں کل گلے اب پھر ہنس کے دکھا بی بھی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں موٹی ہو رہی ہوں بی بھی شہر سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں موٹی ہو رہی ہوں تو شہر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم تمہاری نظر تو صحیح کام کر رہی ہے دوستو یہ لطیفہ بڑا ہی مدیدار ہے پتھان نے اپنی دکان کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جمعے کے دن دکان بند رکھا جائے گا جمعے کے دن دکان بند رکھا جائے گا تو یہ بات پڑھ کے سردار جی سوچ میں پڑھ گئے اور سوچتے 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 بے ہوش ہو گئے کہ یار جمعے کے دن بندر دکان کھا جاتا ہے شہری میں مچھلی کھانے سے پریز کرنا چاہیے یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے بھائی میں نہیں کہہ رہا شہری میں مچھلی کھانے سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ شہری میں ہم اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ وہ مچھی دوبارہ زندہ ہو سردار سردار اپنے بچے کو مار رہا تھا تو کسی نے پوچھا بھائی بچے کے اوپر کیوں ظلم کر رہا ہو تو سردار کہتا ہے کہ اس کی میس نے اس سے کہا تھا گھدے کے اوپر مضبون لکھے لکھے آؤ تو میں بڑی مشکل سے یہ گھدہ چوری کر کے لکھے آیا ہوں اور یہ اللو کا پٹھا ابھی بھی کاپی کے اوپر مضبون لکھ رہا ہے ایک پٹھان نے اعلان کر دیا کہ میں مینارے پاکستان کو سر پہ رکھ کر پشاور لے جاؤں گا اس کی بات مشہور ہو گئی لوگ جمع ہو گئے مینارے پاکستان پہ میڈیا بھی آ گیا اور پٹھان بھی آگے کھڑا ہو گیا کل گا میں تیار ہوں بس تم لوگ مل کے یہ مینارے پاکستان میرے سر پہ رکھ سردار جی بہت اکل مند ہوتے ہیں ماشاءاللہ انہیں وہ ترکی دیکھ سردار جی فوٹبال کا میج دیکھ رہے تھے تو دیکھتے دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ یار میں نو سمجھ نہیں ہوں دی کہ یہ سارے بندے فوٹبال نو کیوں لگتا مارنے ہیں یعنی کہ یہ سارے لوگ فوٹبال کو کیوں لاتے مار رہے ہیں ان کے دوست ان کے سے کہتے ہیں کل گا گول کرنے کے لیے تو سردار پھر حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہنا یار فوٹبال تو پہلے ہی گول ہے اور کتنی گول کریں گے پٹھان دوست سے بھائی کیوں پریشان ہو تو دوست کہتا ہے کہ یار ساز بہو کے جھگڑے مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ یہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو پٹھان کچھ سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ یار تم سامپ کو جھوتے سے کیوں نہیں مار دیتے تو دوستو یہ تھے آج کے لطائف اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ لطیفے سنیں ضرور مگر حسنہ منع ہے تو یہ حسنہ منع کا نیا ایفیسوڈ تھا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو تو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے دوستو رشتہ داروں میں اسے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خوش ہو سکیں اور کسی کو خوش کر دینا بھی سواب کا کام ہے تو مجھے تو یہ ڈیوٹی اللہ نے دے رکھی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس پریشانی کے حالات میں بھی اچھی اچھی تحریریں آپ تک پہنچا ہوں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے تو آپ کا بھی کام ہے کہ یہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اجازہ چاہوں گا السلام علیکم سلام علیکم